اسلام علیکم دوستو سن لیتی ہے جب گل کی والدہ گل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم سب یہاں سے وہ سب چھیننے کے لیے آئے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے میں ایک ایک کر کے سب کو زمین میں گار دوں گی اور ہمارا اگلا شکار گوھر ہے گوھر کو زہر ہم دیں گے اور اس کا سارا الزام افشاں پر آئے گا کیونکہ وہی اس کا خیال رکھ رہی ہے دونوں ماں بیٹی کی یہ پلاننگ افشاں سن لیتی ہے وہ ان کی سچائی جان کر دنگ رہ جاتی ہے وہ پہلے سے زیادہ گوھر کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے کہیں گل اور اس کی والدہ نے گوھر کو نقصان پہنچایا تو الزام صرف اور صرف مجھ پر ہی لگے گا اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر گوھر کے لیے لے کر آتی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اتنے میں گل کی والدہ کھانا لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے گوھر افشاں کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتی اور اس کے موں پر تھپڑ مار دیتی ہے گل کی والدہ گوھر سے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئ آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے میں نے جس پر افشاں گل کی والدہ سے کہتی ہے کہ آپی یہ کھانا نہیں کھائیں گی جس پر گل کی والدہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں ساکبور حسن سے کہتی ہے کہ افشاں نے میرے ساتھ بتتمیزی کی ہے پتہ نہیں کھانے میں کیا ملا کر گوھر کو کھلا رہی ہے کہ گوھر ٹھیک نہیں ہو پا رہی جب میں نے اپنے ہاتھوں سے گوھر کے لیے کھانا بنایا تو افشاں نے وہ کھانا کھلانے سے انکار کر دیا حسن افشاں پر شدید غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گوھر آپی نے اپنی زندگی کو دوسرا موقع دے کر آپ کو اپنایا ہے لیکن آپ نے اس گھر کو برباد کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا افشاں ساکب کے سامنے گل اور اس کی والدہ کی سچائی لا پائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ